جی ڈیئر آج میں آپ کو ساتھ آٹو الیکٹیشن بھائی سے ملواؤں گا جو کہ ای ایف آئی آٹو الیکٹیشن ہے اور تمام موڈل اور ویرینٹ کی گاڑیوں کو یہ ان کی وائرنگ چیک بھی کرتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہ اس کو اپنے طور پر ڈائیگنوز کر لیتے ہیں سکینر پر جانے سے پہلے ان کے ہاتھ سے وہ گاڑی سیٹ ہو جائے اور اگر یہ کوشش ان کی پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ سکینر کی طرف جاتے ہیں پر ان کی کوشش نے کئی گاڑیوں کی ایسی سیٹنگ کر دی ہے جو کہ ان کے اندازے سے جو فالٹ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے تقریباً اور اس وقت میں جو گاڑی میں بیٹھا ماؤں یہ ٹویٹا کرولا دو ہزار بیس موڈل ہے اور آپ اس کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں ساتھ بھئی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ساتھ بھئی سے دلچسپ باتیں کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ گاڑی ٹویٹا کرولا آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آئی ہے اور جو کہ میری گاڑی کے اندر بھی مسئلہ ہے آیا تو میں اپنی گاڑی لے کر تھا اس پہ بھی میں ایک بہترین ریویو آپ کے خدمت میں ابھی پیش کروں گا ساتھ بھئی اپنا تعریف دیں گے یہ ہیں ہمارے ای ای اف آئی آٹو الیکٹریشن ساتھ بھئی تمام میکس اینڈ موڈل اور ویرینٹ کی گاڑیوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں وائرنگ سے ریلیٹڈ یا سینسر سے ریلیٹڈ یا جو بھی ہائیبرٹ گاڑیاں ہیں ای اف آئی گاڑیاں ہیں اس کو پراپر طریقے سے کوشش ہوتی ہے ان کے اندازے اور ان کے ایکسپیرینس سے وہ گاڑی سیٹ ہو جائے اور اگر پھر نہیں ہو پاتی تو پھر اس کو اسکینر کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ وہ آٹو الیکٹریشن نہیں ہے جو ڈائریکلی آپ آتے ہیں اور یہ آپ سے پیسے بنانے کے لیے اسکینر پر گاڑی لگا دیں تو ساتھ بھئی کیسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ ساتھ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹویٹا کرولا آپ کے پاس آئی ہے اور اس سے پہلے بھی میں بھی اپنی گاڑی آپ کے پاس لے کر آتا ہوں جو آپ نے گریپ ٹو گریپ وائرنگ کی ہے اب اس کی طرف بھی چلیں گے تو ساتھ بھئی یہ گاڑی کون سا موڈل ہے ٹویٹا کا دو ہزار بیس اچھا آٹو ٹرانس میشن ہے تو ساتھ بھئی اس میں کیا مسئلہ تھا اور یہ گاڑی کس معاملے میں آئی ہے آپ کے پاس یہ سینٹر لوگ کا اس کا سسٹم کام نہیں کر رہا تھا اچھا جی جسے ریموٹ سے گاڑی کھلنا بند ہونا صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم اس کا کام نہیں کر رہا تھا بغیرے کمپنی پیٹیڈ ہے کمپنی ڈگا کے دیتی ہے اچھا ساتھ بھی مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ کمپنی پیٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہے میں نے سنا ہے کہ عام طور پر آٹو الیکٹیشن اس کو حل نہیں کر پاتے ہیں وہ کمپنی ہی کمپنی ہینڈ سے بھی سیٹ ہوتی ہے وہ دیکھیں یہ بھی یہ کام ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اب اس مطالقہ کسی کے پاس نالیج ہے نہیں ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح ہے تو کس ہر چیز کا ایک میں ایک سیلوشن تو ہوتا ہی ہے جی بالکل وہ اگر دماغ سے بندہ کام کر رہے تو کیوں نہیں دونے گا پارٹ تو ساتھ بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوا ہے اس میں اس کا ڈور کے یہاں پر نا کونے میں فیوز ہوتا ہے مین فیوز فیوز باکس میں وہ فیوز اڑے ہو رہا تھا اچھا بس یہ کام ہے الگ سے نہیں فیوز باکس تو تمام گاڑیوں میں ہوتا ہے مگر ٹریس کرنا فیوز اس کا نظر نہیں آتا اب اس طرف بھی فیوز باکس ہے اس طرف بھی فیوز باکس ہے باہر بھی ہے اب ان میں سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون سا فیوز ہے مگر یہ جس سینٹر لوگ کا جو فیوز کی میں بات کر رہا ہوں یہ اگڑم الاغ ہوتا ہے یہ فیوز باکس وغیرہ میں ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو پروسی سے فب الاغ ہوتا ہے گاڑی کی وائرنگ وغیرہ سے اب اس کا فیوز باکس ایک فیوز یہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے مین فیوز جو ہوتا ہے اور دور کا ایک فیوز یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو فیوز کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا فوری دور پر ہو گیا یا بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑا ہر گاڑی کے اندر سینٹر لوگ ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ تھوڑی سے سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے ڈوننا پڑتا ہے ان گاڑیوں میں جو سینٹر لوگنگ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ ایک والی پھر چاروں دروازے کام چھوڑ دیتے ہیں جایر سی باہت ہے ڈیوائز اگر کام نہیں کرے گی تو کہاں سے ہوگا سینٹر لوگ کی وجہ سے سٹارٹ بھی نہیں ہوتی گاڑی ساہر سی باہت ہے گاڑی ریموٹ سے لوگ ہے اب آپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے ڈیوائز اون اور ان لوگ کرے گا تو لائن آئے گی ان لوگ نہیں کرے گا تو گاڑی سٹارٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس مسئلے کو آپ نے حل کر دیا اور سینٹر لوگنگ کو چلا کر دکھا دیں زرہ ساتھ بھئی ہے ٹھیک ہے یہ چاروں دروازے چل رہے ہیں اس کے لئے چاروں دروازے ٹھیک ہے اگر اس کی موٹر وغیرہ خراب ہو جائے تو عام طور پر مارکٹ میں مل جاتی ہے سینٹر لوگنگ جو دروازے کے اندر موٹر لگی ہوتی وہی ظاہر سی بات ہے کولیٹی وغیرہ فرق ہوتا ہے جیسے اس چیز کے آپ کو سینٹر لوگ کی موٹر پلازا میکزن لائن وغیرہ سے ملے گی جیسے لوکل مارکٹ سے نہیں ملے گی سنائے ٹویٹا کے سامان پھر بھی دوسری گاڑیوں سے سستے ہیں چیز ظاہر سی بات ہے کہ ایک کمپنی ہے نا نام چھین کمپنی ہے ہر جگہ اس کا سامان بہ آسانی آویلیبل ہو جاتا ہے ساد بھائی موڈل کے ساپ سے دیکھیں تو یہ اٹھارہ انیس بیس کے اندر تقریباً سامان ایک جیسے ہی مل جاتا ہے مارکٹ میں اب تھوڑی سی شیپ چینج ہو گئی یہ نئے موڈل کی نا ہیڈ لائٹ وغیرہ پہلے سب ایک جیسی ہوتی تھی اب تھوڑا دا چینجنگ آگئی یہ گاڑی کے اندر ساد بھائی نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا ان کی گاڑی کے سینٹر لوکنگ کا اور میں اب ساد بھائی کو اپنی گاڑی کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور اس پہ بھی ایک ریویو بناوں گا اور ساد بھائی جو میری گاڑی کے اندر کرن کا مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی دیکھ کے بتائیں گے کہ اس میں کیا ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے ساد آٹو الیکٹریشن بھائی سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو ان کا وارس اپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے ساد بھائی یہ بتاتے ہیں کہ ای ای اف آئی نون ای اف آئی ہائی بھائی گاڑیوں کو بھی آپ چیک کرتے ہیں ٹوٹلی ٹوٹلی آپ کا کیا ایکسپیڈینس ہے اس حوالے سے اس حوالے سے تو میرے کو تقریبا یعنی یہ کتری بگلی بھی گاڑی ہیں آپ کے ہاں سے تقریبا کوشش کر کے سیٹ ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کام میں گز گئے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہٹنا ٹھیک ہے تو کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر قسم کے کام آتے ہیں جسے اب آپ کی وائرنگ تھی گاڑی کی ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کو سمجھیں گے تو ہم کر کے دیں گے تو کام کے کوئی سا بھی کام ہو بینہ جزے گاڑیں ٹھیک ہے تو ساد بھائی سے آپ راپتہ کریں کراچی میں آپ کہیں پر بھی ہیں اگر آپ کو فل گریپ ٹو گریپ وائرنگ کروانی ہے یا گاڑی کے اندر جھٹکے کا مسئلہ ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ کسٹمر آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ سیڈیسفائی ہو جائے تو کراچی میں اگر کوئی بندہ آپ سے راپتہ کرنا چاہے تو وہ وارڈس اپ پہ کر سکتا ہے یا اگر بیچ راستے میں کسی کی گاڑی بند ہو جائے کراچی میں نئے ارسٹ اگر آپ کہیں پہ ہو تو سہولت ممکن ہو سکتی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ساد بھائی سے راپتہ کریں جو کرنڈ کا مسئلہ یا کوئی بھی ایسی الیکٹیشن فالٹ ہے تو ساد بھائی اس کو اپنی کوشش سے ڈائیگنوز کر کے آپ کو اس مسئلے کا حل دیں گے اور جو بھی مسائل آپ کے سامنے ہوں گے گاڑی جب تک یہ دیکھیں گے نہیں اس سے پہلے یہ بتانی سکتے ہیں تو جو گاڑی کی سچویشن ہوگی آپ گاڑی کو لے کر آئیں ساد بھائی اورنگی ٹاؤن چانی چوک سیکٹر ساڑھے گیارہ میں ہوتے ہیں اپنی شاپ پر تو اگر آپ یہاں پر گاڑی لے کر آ جائیں گے تو ان کے لئے زیادہ سانی یہ ہوگی کہ اسکینر بھی لگا سکتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور آنے والی تمام انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے انٹرسٹنگ لے کر آتا رہوں گا